اور جو سخی ہے اس کے سخاوت کی وجہ سے اس کا جہل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس جب عدی بن حاتم آئے جو حاتم تائی کے بیٹے تھے تو حاتم تائی اس دمانے میں سخی مشہور تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ تمہارے باپ کے اندر ایک صفت تھی جس کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں میں بھی پسند کرتا ہوں اور نبی علیہ السلام نے اس کا اکرام فرمایا حاتم تائی کے بیٹے کا اکرام کیا تیرا باپ سخی تھا ایک حدیث مبارکہ میں ہے لا يجتامع الشح والایمان فی قلب عبد کہ بندے کے دل میں کنجوسی اور ایمان دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی اگر کوئی کنجوس ہے تو ایمان رخصت ہو گیا پھر ایمان اس کے دل میں نہیں ٹک پاتا ایک حدیث مبارکہ میں ہے خسلطان لا تجتامعان فی مؤمن دو شفتیں ایسی ہیں ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی سوء الخلق خلقِ یعنی بد اخلاقی والبخل اور بخل ایک حدیث مبارکہ میں ہے لا ينبغی للمؤمنِ اَن يَكُونَ بَخِيلًا وَلَا جَبَّانًا مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بخیل بھی ہو اور بزدل بھی ہو بہادر مومن اللہ کو پسند ہے بزدل پسند نہیں ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے اِنَّ الْبَخِيلَ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ بَخِيل اللہ سے دور ہے بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ انسانوں سے بھی دور ہوتا ہے بَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ جنہ سے بھی دور ہوتا ہے قریب من النار جہنم کی آگ کے قریب ہوتا ہے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے قسم سا کر فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ قسمِ اس ذات کی جس کی قبلے میں میری جان ہے کہ بخیل بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کا ویسے ہی فرما دینا بہت کافی تھا مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھا کر کہہ دینا یہ بات بہت مؤقت ہو جاتی ہے تو ہم سوچیں اگر ہمارے اندر یہ بخل کی بیماری ہوئی تو ہم جنت میں داخل